بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی ملاقات دا یہ تھوڑا جا تذکرہ کرنا چاہنا انیس سو پچانویج میں پہلا مشاہرہ پڑے آئے دریاں ویچ گئی ہیں ہیرانے رکھی گئے شاعر آمنے شروع ہو گئے ہیران پریشان ہو گئے جنہاں دے دوڑے سنین دے مدت تفینہ سے جنہاں دے انہاں ہستی دی زیارت امنے شروع ہوئی بڑا دل خوش ہویا ایک نوجوان شاعر میری عمر دا ہے باید شہر اس محفلیج موجود آئی اس نو ملے ہم تا بڑی خوشی ہوئی تارف ہویا کیونکہ اس دا دوڑا بڑا ویرال ہو رہے آئی چھے مینے سال تو بھائی اللہ دیتا لٹی ساڑے علاقے دے بڑے اچھے امامی فنکاران اللہ تعالیٰ غریقی رحمت کرے انہاں دی زبانی دوڑا بڑا ویرال ہویا ودائی تے بھائی اللہ دیتا لٹی صاحب جوانکہ ساڑے بھائی آن ساڑے پینڈ ستی آنے چھے انہاں دا انہاں دا انہاں دا ہر دوڑا سکتے روزانہ تقریباً کدی کی سے اوالے نال کدی کی سے اوالے نال انہاں دے ملاقات ہوندی را دی آئی میں انہاں دے کل پوچھے آئے کہ اس شاعر دا انہاں تعرف کرایا بہین ترہ دریادی مندہ کدھے اوڑا شاعر ہے تے نوانا والی کدھا ہے بڑا شوق پیدا ہویا سننا ہے دوڑے دے بولے جی دے آنے اوڑا جی دے منظر کشی آئی نا تو بندے دے ہاں چیز لین دی آئی کہ او آئی کی اے تھون تو رے تم ہی بھاج پاؤ کا سید میرے نال پیا لڑکے جان دائی میری انگل دی سید نو بیکھے نا آہ ہون پیا مانتو لان دائی او منظر کشی نا دل اچبائے گئے اس شاعر نو ملے ہم بڑی خوشی ہوئی گاب شپ لگی رات گزر گئی بڑا مشہرہ پڑھی گیا لوی عمر آئی لوگاں بڑی پذیر آئی دیتی ساج رے ساج رے پہلے ٹیم دے واپا سامن آئی ہکے سیٹ تے راب تو بھائے گیا سے اور بھی سارے شاعر جنہا واپا سامن آئی بیٹھے آن ساڑھا دو مانا ساجہ مسئلہ آئی بے میں بھی سٹوڈینٹ آمو بھی سٹوڈینٹ آئی کرایا غالبندو آنکل کوئی نا آئی اسا جس لے انو کنیکٹر نو آکھا نا میں سٹوڈینٹ آئی وہ دمی دمی نال دا ویلہ تے پہلا ٹیم تے او تب بھائی اساڑے گل پاوے آکی ادھا کی رایا دے او رولا پہنے آتا انساڑے سٹاپ آگئے کھیوے میں آئے گی ہم اگلے سٹاپ تے نال اس لائے گے لانائی سلطان پور رہ دے تے او وقت تے جدہ آئی کہ ٹیم ہوندے آن ہیک دو اعلام ہون جاں ہون بان گیا سیکل آتے دیر سفر ہون دے آن مر بھائی شباز ساکب سمور صاحب میرے فیوریٹ شائر آن انو بھی میں بھائی اللہ دیتے لٹی دی زبانی سنے آن انہان دا فین ہو گئے انہان دی وجہ تے اپنا تخلصی آکب رکھی آئی تے امر ساڑی ایک کڑی بان گئی بھائی اللہ دیتے لٹی آلی لین کے پرو اس شائر دا گار دی دو میں واگ جا منہ دے اتھے امبائی اٹھ کٹھے ہو جا منہ دے بھائی اللہ دیتے واجہ کار لینا ایک بڑا تلق بان گیا بڑا ایک چین بن دی گئی بن دی گئی بن دی گئی علاقے تاروف ہوندہ گیا جی میں جی میں لکھ دے گیا اسے میری مراد سمجھ تک گئے ہو سو تسی بہت ہی اچھے شائر اور بہت پرانا نام میرے تو تقریبا سالڈڈ سینئر ان لکھن دے آوالے نال اور شائری دے آوالے نال میں تو ہزار درجے اچھا لکھانا لے بڑے بے انتی شائر جی بلکل تو سی صحیح سمجھے ہو میری مراد جناب امداد اللہ تقویم صاحب امداد اللہ تقویم صاحب ایک خوبصورت شائر ایک اچھے انسان ملن سار دوست جتنیاں خوبیاں گنائیے گھٹے نہ اور ویسے بھی ہر فن مولا بڑا بے انتیجیاں بندہ ہے میں آج خصوصاً دعوت دیتی بھائی امداد اللہ تقویم صاحب اپنے پروگرام میں انہاں ٹائم کٹے ہیں بڑے شکر گزارا ہیں انہاں نال انہاں دی نیجی زنگی دے بارے بھی انہاں دی عذبی سفر دے بارے گال کرسائیں اس گال بات کرن تو پہلے میں یہ ایک چھوٹا جا ویروہ کرنا چانا انہاں دی شخصیت دے بارے اور انہاں دی شائری دے آوالے نال انہاں دی عذبی کٹ دے آوالے نال انیس سو تریانوے تو ہن تک سائے دے سال بڑھن دے ایک چھوٹا جا عرصہ نہیں تری بتی تی تی سال دا کیریئر ہے انہاں دا شائری دے بیٹے چھوٹا جا کیریئر نہیں ایک لمبار سا ہے پچھلے دی ناچھ انہاں دے کو دوڑے متنازے ہو گئے ایک سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے بھائی تے اکسا رو بیشتر بڑے ڈاٹھے جا لوگ ہوندن تے جیڑے جیڑی انہاں دی گال ہو دی اس تو قائم ہو جاندے میاں لی دیکھ سنگا رکھ دوڑا در صحب دران تو گا دیتا سالو مصر آئی جتنا تقویم پرانا ہووے سونا دیندہ کون کا باڑے چھوٹا اس تو بعد آج کا لکھ دوڑا انہاں دا جیڑا نا تقویم شریک دی کار دائیے مامے ہیٹ دبی کے مریے وہ عبرار صاحب تو مغالتے چھے بائی ارشاد حسین ٹیڈی گا دیتا وہ آن کی تو فیس بک تو لے آتے انہاں اچھا لگ آتے انہاں گا دیتا دنیا پکی ہو گئی باقی دلیل آپنی جا آتے گوا آپنی جا آتے لیکن سب تو بڑی دلیل میرے دلنے چھے نا ہوئے ہے کی عبرار صاحب ایک نفیس مزاج اور بڑے نیمانے جائے شائران ہو دے ایک مسرچ ایک لفظ نیمانہ پن اور بے وسی جلک دی آئی او اے دے منو شریکان دی کہا دانا لے شائران نہیں اے کسے زندی مزاج شائر دا ہو سکتا ہے بارال جی اے دلیل تا ہے زینی دلیل ہے باقی اے مغالتہ لگ جاندہ اس قسم دا جیڈے بندے ڈٹ کہنے نا کوئی کسے ٹک ٹاکر بھی چاڑی یہ ویڈیو تے اس تے بھی بڑے کمینٹ آ رہے ہیں خان صاحب طالب اسے اندرد دوڑا کوئی نہیں گایا اس عرصے دوچ ابرار صاحب نل ایک بہت عرصہ گزریا جی میں جی میں ساڑا ہلکا پھلکا نام بڑھیا مشہہہ تیرے لین لگیا سے ابرار صاحب نل اندہ جوڑ ساڑا بڑھ گیا بھائی تقویم ناوی میراوی جتنے نوے شائران کہ ابرار صاحب بزرگان البزرگان بالان البالان ایسا مزہ اندہ نا لمدائی جا مزہ کیسے شائرنال غلقے تنر باندہ آیا ہی نہیں بڑے بڑے لمبے سفر کیتے بڑا بڑا وقت کتھیں گزاریا اندہ کو لباگ جا بڑا بانتے منیاں گات لہنیاں دیر اٹھ منیاں دیروالے دے گات لہنیاں اندہ شاگیردان گواہ ابرار صاحب ایک مجابی عظمی یونیورسٹی اندہ کو لبوں کو سکھیا ایک زمانے دا نا آئے ریاض ابرار اللہ تعالیٰ غریقی رحمت کرے آج اگر وہ موجودوں میں آتے وہ بڑے حسے نا اس گالتو کہ لوگ جیرے دنگی آدھے پیٹھ کے اندہ دوڑا ہے میں کمنٹ پڑھیں نا ایک کمنٹ پہ لی آئے ہوئے با گھڑ بلا آکھے ہوئے با گھڑ بلا نہیں لگڑ لگڑ بگا آکھے ہوئے اس میں او دیو کمنٹ کارڈ کے او دیو شہزادہ گلف ہاں میں براہل بڑا غیر اخلاقی کمنٹ آئی میں دو رہا ہی اندہ نہیں ایک بلی آکھے ہوئے آئے یہ کال دا شائر ہے جمع جمع آٹھ دے ہوئے میں تاں اتنا عرصہ تو اندر سے ہے کہ نما شائر نہیں ایک عرصہ ہوئے بیٹے آئے دوے نمبر تے ایک بلی کمنٹ کیت ہوئے آئی کہ اے جناب بیرال اومن کان کریں دے یار سان تا فخر اومنہ چاہی دا ہے کہ میرا ایک ایری دوڑا نا بھائی جرے درار صاحب دے رسالے تے چھاپ گیا عابد صاحب دےنا آپ او جیرے پتہ لگا درار صاحب نو تو انہاں نکے پہ کے یار غلطی نالو لگ گیا تو میں کہے یار میں انتا خوش شاہ کہ بندیاں تو آڑے ایٹیٹر یا چھاپانا لے بندے اے تب میار ویک ہے نا دوڑے دا بھی عابد صاحب دا ہو سکتا ایک خوش ہی نگال آئی لیکن تو سی جیرے پرستار لوگ اس گلت پکی ہو کہ نہیں یہ عابد صاحب دائیے زندگی چھ عابد صاحب نل جینا اتنا وقت گزارے آئے لطیف صاحب تائی صاحب حشمی صاحب اللہ جاندی زندگی کرے مارالتاف صاحب جیرے ساڑے شورا کرام موجود دو دن کیسے انہاں دے کیریئر عابد صاحب دے موئے دوڑا سنے آئی نہیں اور نہ سنے آئے ہوسی تکویم صاحب بڑے بیری بڑے مشاہر ہیں ابرار صاحب دی صدا رہا تو منی امان امان دوڑا پڑھنا اس تے بڑی داد ملنی اس لے اس دوڑے دا کوئی رولان آئی تا ہون آکے پہ آئے تے بھائی ارشاد حسین تیڈی دا کوئی قصور اس سے میں نہیں بڑھا دا اس واسطے کہ جس فیس بوک تو دیتا ہے موٹی قصور بارتا ہوئے ایک کوئی ایڈی نمی گال نہیں بڑے واقعات ہیں غلط فہمیاں ہو جانے ہیں اگے ایک دوڑا میں اے بھی ذکر کرنا ضروری سمجھنا کہ صدف صاحب دا دوڑا پیر مال دے زیلہ ٹوپا ٹھیک سنگ دے شائر ہیں انہان دا دوڑا در سیب دے نا تو باہر شاہد حسین گا دیتا مغال تے نال اور دیون علاوی در سیب دا کوئی قریبی سنگی آئی کیسے یار اے مخلص دوست ہیں کیسے انہان دے پرستار ہیں کہ ایک عظیم شائرانو متنازے بنا رہے ہیں او شائر جنہان دے بارے جنہانو سوچ کے بندے شائر بان گئے جنہان یہ جوٹیاں بردار جوڑے چاوانا لے بندے شائر بان گئے انہان دی شخصیات نو متنازے کر رہے ہیں صرف اپنے اے اس گل دے مگر بیسی صاحب تو زیادہ بندے پھین آئیے صاحب تو زیادہ قریب ہی ہیں دار صاحب دے انہان دی شخصیات نو ظلم کوئی نہیں بہرحال جی اگہ سلسل چلیا ای میرے نالی واقعہ ہویا ہے کسے دا دورہ میرے نانتو گایا گیا ہے او کمیں گایا گیا ہے سادہ میں سے ہی دا دورہ آئی میں سے ہی تھے میرے نانتو ایک دورہ چال گیا منظر خان ڈانگرے تھا او میرے علی میں سے جایا تھا میں اس دورے سوشل میڈیا تو ہاں کوئی نہ میں تردید کی تھی بے میرا دورہ نہیں تھے ڈانگرہ صاحب دا دورہ ہے بہر کسے چلا دیتا انہوں نے کوئی اپنا آکے پر سی انہوں نے منظر کٹ کیا آکے بلا کے چلا دیتا باب طالب اسے ان دی ریکارڈنگا ہی لاور عمران دے موبیل کے میسج گیا انہوں چنگا لگا اس گواہ چڑے آ ہٹ کے دوے چھوٹے دے میری ملاقات ہوئی تھے اس میں نے کہا ایتھے ساٹھ میں باب کل تیرے دوڑا گواہ یا نوے والیاں میں چھے میں کہے کیڑا اسے کے فلاڑا مکھا ایتھے ساٹھے میرا ہے ہی نہیں ساڑھا یار اتنا انمن معاشرہ اتنی انمن لکائی ہے وہاں سے دیگا لگ باب طالب اسے سننے دے ہوں دیان پہلی ویری خبر کیسے پہلا دیتی کہ بابا طالب اسے دارد اور رفاوت ہو گئے کیسے فون کی تا باب اور آپ چاہیا انہوں نے کہا جی بڑی بیڑی یہی خبر سنی ہے جی باب طالب اسے بارے باب اور آکھا جی میں آپ طالب اسے بولتا پہ لیکن جی اس بندے مہندر سے آئے کوڑ مارانا لاؤ بھی نہیں یعنی ایک جیڑی گل تے پکے کسی ہو جا منا نا اس زید نہیں چڑھنی اللہ تو نم سلامت رکھے ساڑی کسے دل کوئی نہ اس ٹک ٹا کر بیڑا نل کوئی بے ایسے اس بھی وعدہ کیتا دکھ دیگل کرنی چاہی دیئے بھے میں کوئی مستند بندہ آکھ دے وے تا میں ڈیلیٹ کار دے سا رطیف صاحب پوسٹ چاڑی مارالتا فاکھ دیتا اے دوڑا انہوں نے آئیں ٹرالیاں تے لکھی گیا اے ترکشیاں تھے تکویم شریک دی کا ادھا ہیے اے ساڑے وسیب اچ بائی علا دیتے بھی گایا بائی مشہر ایچی تکویم بائی بڑھیا اور ایک مثال بان گئیا بارہ حال دی او قصہ کلمہ ہے تے او جنہیں ٹک ٹاک کر آئی اس مردوی ویڈیو اللہ دیت تھی اسو ڈیلیٹ کا ہی نہیں کرنی موڈ بھی کا ہی نہیں کرنی او میں انہوں نے سمجھ لاغ گئی بھی اس کس تو ڈیلیٹ نہیں پیا کریندہ او دی میرمان ہی ہے او یہ ہندن طریقی ہندن ایک پیچھلے دین آئی نا بائی تکویم ایک ٹک ٹاکر کوئی آئی ہو میں نے چوار ویڈیو بھی کھائی بائی رہے گا میں باس درد میرا گیت گایا ہے تے نو کہیں دے آکھے کیوں چھڑنا ہے تیرے باج گزارے نہیں ہوندے او دیویج ایک شیر آئی کہ میرا کملہ ڈھولا پیار دیویج چنگے بول بولارے نہیں ہوندے اس بڑی نیروار درشانالا چھوار ملہوم ہوندہ آئی دانا مینہ اور بولدہ بھی نہیں آئی ملہوم ہوندہ آئی پنجابی کسے پنجابی دیویج جمعہ آئیت اس پنجابید مہادہ دوز بیٹا ہے زبان تو لگ رہے آئی لیکن اس گلہ ایڈی عجیب کیتی یا ساس کے میرا برا حال تو میں انہوں کمنٹ کیتا کہ میری شاعر یہ ٹھرائے گئی ہے تیرا زہو کتا ہے اس واسطے ماظرت خان او پی آکھے کہ چنگے بول بولارے نہیں ہوندے نا یوم نہ آئی مندے بول بولارے نہیں ہوندے انہوں دے سے انہیں بول بولارے لفظ دا مطلب کوئی نائی کسے وڈے رہے تو کوش لیں انہوں پتہ لگیا جاوے آ کہ بول بولارے دا لفظی مطلبی او دا بھی اس زمرے چندہ ہے کہ لڑائی جگہ دا چنگے بول بولارے نہیں ہوندے بول بولارے بھائی چنگے نہیں ہوندے پی آرہ اے اصل مفہوم آئی بہرحال جی یہ اس معاشرے دا علمیاں ہیں اپنی اپنی تھارے ہر کوئی سب تو بڑا دانش بارے اپنے اپنی تھارے ہر کوئی سب تو بڑا سیانہ ہیں تے ہاتھ کی امنیں آئیں جناب تکویم صاحب علی پاس سے بڑے لمحے دو کھان اے دے ویچ میں تکویم صاحب دے تارفت شروع کرے نا گیت کاری دے آوالے نال لوگ سمجھن دے حسین کے اے پتہ نہیں اس شاعر آج پہ شروع ہوندہ ہے کال پہ شروع ہوندہ ہے ہون تو ساں یہ پرانے سننے نالے ہو او نوٹ کر لے آئے کہ لمح لمح چولا دے یار تے چولے ہوتے پھلیاں اے باب طالب حسین درد گائے آئی بڑا پرانا تے بھوڑا ادھے پجاب گایا جتنے سنگر ہیں اس تو بعد ازر عباس مٹھو گایا جتنا آگ چھڑیوے اتنا سوڑا ہے بازے چاہے بڑا خوبصورت سنگر ہے سکلین علیہ سوی ہون گایا ہے بڑا ویرل ہویا بگا ہے ازر عباس مٹھو گایا چونکہ وہ سنگر بھی یہ وسیب دے والد تک بہدود آئی بھائی ازر عباس مٹھو بہت اچھا سنگر ہے لیکن وہ میڈیا ناو من دی وجہتو اس دا بھی ایک وسیب تک اس دا ریا کے سٹھوی تے اس دا او دی آواز بھی نکی کنی نکی آر کنی مشیار کنی کائی لایا بدلا نکی کنی ایک بولیاں اس تو بعد جناب زر عباس مٹھو بڑیاں خوبصورت بولیاں میکسا رہے بیٹھا ہوا لائیو تے تمہیں دو رہندہ اورنا کے اچھیاں لمیاں لائیاں چناندیاں منیاں تے چنگا پڑنا ہے ڈھولا اوکھیاں بڑیاں تے ان پرانے سنانا لے ذہنے چاہے حسین بھئی ہے یار ایک عیت تصیل سن دے رہے ہیں لمح لمح چولے دی یہ کنڈیشن ہے کہ کوئی بھی شادی خوشی ہوئے آج بھی دریس دول وگدہ پہ ہوئے نا لما لمح چولا آج بھی لازمی ہے بھائی عابد کمل جا اور آبادی بڑے اچھے ساڑے پیارے بھائی فنکار بڑے اچھے وسے سجناں تیری روئی میں ڈھولا انہاں دے مو بڑا ویرل ہویا کائی سمجھ نہیں لگ دی ڈھولے دی کیوں پکیر اسے میں کر لے سو بھائی اللہ دی تے لٹی دے مو کیے ساتھ دے دور اس بڑا ویرل ہویا تے بھائی اشرف لٹی دے مو جناب میں کیتا پیار تے انہوں تو نکلیوں بے وفا اور کاماں میں اڑ دا جامی اشرف لٹی بھی گایا بھائی اللہ دی تے لٹی ایک اور بڑا خوبصورت کی تنہاں دا گایا جی میں آتھ رپے آئی چنگا ڈھولا ہے تنہاں چھوڑی بہرحال جی بھائی تقویم صاحب الواپس ہم نے آئے اے دو خاپنی جگہ تھے مغالتے جنے لگ دے سنگھنا دے تھروپی شلے دینا بھائی زیشان روکڑی بڑا اچھا فنکار ہے اور ایک اچھے پیودہ پوترے ایک اچھے انسان ویان مرہوم شفاولہ روکڑی صاحب اور ایک اچھے گائک ویان سریلے گائک اور اندہ انتخاب بڑا سوڑا ہوں دائی اے زیشان بھائی کی دیں ٹی وی تے کو پروگرام آئی تے کاسم کالو آنے دا مشہور زمانہ دوڑا جی رہا ہو دا سالان تو بیرہ لے اس کی صفحہ سل دینا تو گاہ دیتا جی رہا انہوں اس ویڈیو لائیے ٹک ٹاکر ویرا ویمیاں تسی اپنے جاندہ او گلوکار ڈکھو یارک گال جو انہوں نے باس ہو دی تردید کر دیتی انہوں نے کہا دا ویڈیو گا لیے کہ تکویم دا دوڑا ہے پوری دنیا نیو آکھا ہے تے بیڑا پرانا دوڑا ہے سنہ دار بھی سنے ہیں تے ابرار صاحب دے بیٹھے سنے ہیں بارال اے زیدہ اچھی نہیں ہون دی تے اے گلال لمی ہو جا سن انہوں نے آئے جناب تکویم صاحب آل واپس تکویم صاحب تو پشتے دستے آئے انہوں نے بارے انہوں نے زندگی دے بارے جی بھائی تکویم صاحب اے دست ہو کے تُسا شائری کے رسانے شروع کی تھی میں تقریباً غالباً تیرانوے کے چورانوے دیگا لے شاہ محمدانش صاحب اللہ غریق رحمت کرے انہوں میں اے ضروری سمجھ ساں کہ اے دفنا میں کہ ایک سال چورانوے دیگتے میں انہوں نے شگیردی اختیار کی تھی پہلا مشہرہ انہوں نے شگیردی دیگتے میں پڑھیا پاتو آنا ہے کوٹ بوجھو آنا دے نال شاہ محمدانش صاحب انہوں نے میرا تعرف کرایا کہ میرا تقریب شگیردے انہوں نے بڑے محبت نال انہوں نے نالکھیا پہلا مشہرہ میں نے اتھے پڑھیا اس تو بعد کچھ اپنی مصروفیات دی وجہاں شاہ محمدانش صاحب میں انہوں خود اجازت دے دیتی کہ توں اگر کسی ہور تے شگیرد ہونا تے تو ہور تے شگیرد ہو جا سمر صاحب دے شگیردی کی میں اختیار کی تھی اس بارے توڑی روشنی پاؤ بھٹو بروانہ تے شبر نوناری صاحب اوہ منہوں لائے گئے سمر صاحب کو جو یہ نچاکے اتھے گئے آئیں انہوں نے میرا تعرف کرایا میری میں ریکویسٹ کی تی انہوں کے سمر صاحب توڑا میں شگیرد ہونا چاننا من شگیرد کرو تے ایمار اور آمار بھٹو بروانہ صاحب اور شبر نوناری صاحب انہوں نے سفارشی نے سمر صاحب انہوں نے آکھا بھی ٹھیک ہے بیس ہیتاں مطلب ہے انہیں تھوڑا جیا ڈیفٹارب ہوئے کہ میرے مطلب ہے میں انہوں نے ویک بھیڑ جیا پتہ نہیں کی کرسی لیکن میں آکھا بھی انہوں سے سنو صحیح بارال انہوں نے میرے بانی کی تو انہوں نے آکھا بھی کچھ سنو میں دو چار شہر جڑے ہیں انہوں نے دو چار میں لسٹ بنائی ہوئی ہے ویسے تے لسٹ ساڑی دو دو ورکے ہوندے ہیں انہا لیکن میں مناسب سمجھا کہ جڑے میرے آئے چون میں دوڑے ہیں تو میں سنائی ہونے انہوں ہنگال آگئی ہے کہ شاہب انڈین دیئے تے مٹھائی ہوندیئے ہاں بھی مٹھائی لائیا میں ریکویسٹ کی تھی کہ میرے پلے کو جنے میں ٹورکے آیاں تے اگو میں انہوں نے نابلے لی سیکل جلیا سانو ایک پوستے سی آیاں ترے بندے میں گوڈنڈے تے بھائے کی آیاں تے بھائی بھٹو چلا ہونڈ آڈا ہاں پچھو بھائے کے شبارہ آیاں تے میں بے لکل میں سٹوڈنٹ لائی سے چاہاں انہوں نے اپنے کو ساور پییاں کٹ دیا انہوں نے ساور پییاں بڑا ہندہ انہوں نے اپنے کو ساور پییاں کٹ دیا ہے پوستے غالباً اپنے کسی قریبی جواڈی نے پتہ پی آیا جاکے شاہل آیا پوستے جاکے شاہل آیاں دیئے پتہ آئی انہوں نے اپنے آتھانال ونڈیئے انہوں نے میرے مو اچے ایک روڑی میں چھائی دی پائیے نالی کلم چاہ کے میری ڈیئری میں ایک نال لائے کے گیو جامو اوہ ڈیئری تے جنابیل انہوں نے سائن کی تے انہوں نے دعا کی منگی انہوں نے جناب ڈیٹھ لکھی میری شگیر دی دی تے نالی میں میں انہوں نے کلم نہ پائی یا ایک کو چیز ہوتے لکھ میری دعا ہی اُس میں شگیر دو گیا تے تین چار دنہ تو باہی بھائی بھٹو بروانہ صاحب نے انہوں نے بھیجیا کہ تقویم نے لائے موزہ کوریان دیجھ مشہرہ ہا کیا میرا دوسرا مشہرہ ہا علاویت تین عدیم صاحب نعرہ صاحب انہوں نے کروایا محترم جناب سید انتیاز حسنی صاحب انہوں نے مشہرہ کرایا ہے میں آقیب صاحب مذہر دگا لے ہے کہ اسی بھٹو بروانہ شہبہ دنگاری میں تے قدرتی طورتے میاں عابد پکھرانہ نال رہا لگی اسی جناب علی باف دی چھاتے چڑھے آئے باف دی چھاتے چڑھے آئے نا تقریباً او سویلے میماشانہ ٹائم ہے تقریباً آخری ٹائم جاندہ پی آئی بھٹو بھٹو نال او دی ہیلو ایلو ہاں میاں عابد دی آئدہ کہ آئے تسان کے دے نال لائے کے ہم دوئے ایڈا کوڑا بندہ تسانے نال لائے کے ہم ام آکے اے شاعر ہے تقمین شاعر ہے تے سمرخ صاحب شگیردے رہاں ہونی شگیردے ہوئے تقریباً دو چار دیوارہ ہونی ٹائمین انتے دے شگیردی دیز پہلا مشہرہ آئدہ ہے کہ میں مینو بان چون آپ کے حقیقت بان چون آپ کے چھت تو اٹھا بڑا مینے لگے اچھا میں مینہ ترلہ کیتا اکے چلو ٹھیک ہے میں اکے چلو ٹھیک ہے توں سٹے ہی تیمین سن سے نا تے توں موت میں نہ ہو جاسے چلو ٹھیک ہے میں مشہرہ اچھا پڑیا ہو عابد پکھرانے واقعی اکھا بھی واقعی توں شائر ہے کوئی ایسا مشہرہ جی رہا توں سام جیت سے توں سی دکیا نہ لپڑے ہو تے توں گل نہ بھی سردی ہوئے کوئی واقعی سنا سکا دے ہو کھان دا کوٹ ہے کالے بالیاں دے نال ہے اتھے بھی رابطوں مینہ عابد پکھرانے نال رہا لگیا میں پہلے دوڑای اپڑے آئے پچھو رو کے ساتھ تکویم چماری او فکت روانا چاند ہے ساتھ سونویں لئی تاں لودے پانچ مستورہ رل کے رن دے مشہرہ اچھاٹنا لگ گے اتھو اسی ٹور کے آیا اسے اچھا اسی اتھو ٹور کے آیا ہاں چونڈتا ہی گپاں دے ملوم ہی کوئی نہیں ہندہ پی جیڑا نال مصف آ رہا ہے کہ کیے تے نمیں شاہر ہوانا دا بڑا جو شاہر ہوانا دا بڑا جو شاہر ہوانا پیسی نمیں شاہر آئے تے مشاہرہ تے گایا سیتے اگا را دے بیدے سیندے ہوانا پیسی مشاہرہ تے گایا سیتے فلانا شاہر مائے تے فلانا جی دوستو گلنا تو ساں بھائی تکویم صاحب دیا سنیا جیڑے اوسا کیا سنیے پیٹ دا دو زخ خاص لیندہ سجنان دی یاد دے لازے جیڑے لوگ ساڑے جیڑی دنیا دے بڑے صغیر دی درتی اور بڑے صغیر تے پنجاب دی درتی سونے دی چیڑیا کیوں آنکہ یہاں دی ایک ذرخیز مٹی اور رمیشہ اس ذرخیز مٹی کیوں ذرخیز ذہین لوگ پیدا ہوندے ہیں اور ساڑھے معاشرے ساڑھی لوگ آئیے چھے ہر گارج فنکار ہے ہر کوئی نہ کوئی گوڑ ہر بندے چھے اللہ تعالیٰ اس نے دیتا ہے تے کوئی جو لوگ اپنے حالات دی وجہ تو پیچھا رہا جاندے ہیں کوئی جو لوگ اگاں آ جاندے ہیں تے او جیڑے پیچھا رہا جاندے ہیں انہوں دے بھی ایک کیریئر ہوندے ہیں انہوں دے بارے کھوج کرنی چاہی دی یہ کھوج کاران ہوئی اور جیڑے آج کل دے یوٹیبرز ہیں او لگے ہوندے انہوں دے نام بار اگے ویرل لوگ آنے پیچھے پہ انہوں دے بھی ہوئے ہیں انہوں دے در یہ بھی ہو کم آئیے کوئی تے بھی سوچے آ کے یہاں رہے ہیں اے تو گمنام بندہ ہے تے دا ایدہ نہ آئی تے اس نو کیوں نہ سی لائے آئیے بارہ بارال اللہ تعالی ہمت دیتی تے انشاءاللہ سی اس کے کام کرسا ہے اس آکے بستیانوی آفیشل یوٹیوب جینل دے پلیٹ فارم تے تے تکویم صاحب تو آج کوئی سنوے آئے کلام میں تو انہوں ایک ہور ذکر کرنا ہے کہ میرا ایک دوڑا ہاں کدی پل نکھڑوڑا ہاں موت دی سیندی آج نکھڑیاں سال پہ ان دن سارے سارے سکھ سرکار دی یاداں توں تکویم پہ مال پہ ان دن آف ایک سلوک سا اجڑیاں تے جڑے کملے انال پہ ان دن تیری ادھر دے حد چھوڑیاں ہیں بے جرم حلال پہ ان دن اے دے ویچ بھی دوستان پوسٹ کیتی ہوں یاں کہ سارے سکھ سرکار دی یادناں توں ابرار پہ مال پہ ان دن ایک دوڑا ہائی پہ تکویم ویراغ دی چاستان ہے دیل انجل آج پال ہو جاوے آف اے سجان نو چیرتا حق بندہ ہے بندہ نال حلال ہو جاوے او دے ویچ لائے انہیں مشتاق ویراغ دی چاستان ہے میں اے نہیں آدھا پہ میں نو مطلب میرے دوڑے دے ویچ کسی دا نا لگ دا ہے استاد شورا دا نا لگ دا ہے تے او میں نو اس گال تو دوخ نہیں لگ دا میں اے عقب صاحب گال کرنا چاہنا کہ انہا استاد شورا دی ہتا کے انہا دے تخیل نو اسی نہیں پیڑ سکتے با میں ساری زندگی اسی کوچھ لیکھ لیے ساری زندگی اسی لیکھ 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 کے اپنیاں کلمہ گسا چھڑیے انہا دے تخیل نال ساڑھے تخیل نا لگ دے میری انگل دے سید نو ویکھے نا آو ہون پی آمان کو لاندھائی تے پچھوں رو کے ساد تکویم چا ماریں او فکت روانا چاندھائی ساد سونویں لئی تاں لوگ دے پانیچ مستورا رل کے آراندھائی لکھ قسمہ چاکے چھوڑ گیایں صدمات دے ڈھول اجاڑے چھے کے ہوئے یک دم آگیا ہاں ازمیش دی سجون لطاڑے چھے تے تین بول ہے ویچ ضمیر چھوڑے سیں آن نبدیاں دی لا چاڑے چھے جتنا تکویم پرانا ہوئے سونا دیندھائی کون کباڑے چھے ودا چرٹان کیریاں نال کرینائے رکھیں یاد ادھاریاں ہائنی رتی کھیڑ چنبیاں نال میرے جھاب سجون ویساریاں ہائنی تے بلہ وطنائے محسن بخت دیاں دانگ چار اڑاریاں ہائنی تیتھو اپڑ کے میں تکویم اگڑے سان ایتاں خوان دیاں واریاں ہائنی بہت شکریہ میرے بیٹے جناب شاویز آکر صاحب کہ میں نے چھوڑ کے ہن جیدے ساج بنائی ای ادھو سرکھرو تھی کے آمیں میں نے چھوڑ کے ہن جیدے ساج بنائی ای ادھو سرکھرو تھی کے آمیں زم زم دے شوکچ دھوکھیان دا شاہ اللہ زہر نہ پی کے آمیں تے جیڑی وجہ توں ہاتھ تکویم دا چھڑے آئی سارے پاڑے سی کے آمیں پر وڈے ہاتھ ام دے دروازے توں دس ہی جدن لدی کے آمیں پرے لائے ہنجوان دی توڑ منامن میرا دل بیمار پہ آمدائی شو دی اکھیاں تے جگراتیاں دا آن ساناں بار پہ آمدائی تے جیتے بیٹھیاں جیتے بیٹھیاں اپ بیر کے لائے وائندہ خامین گھر بار پہ آمدائی اور اولی مانتے ہاتھ نیتاں مڈیاں لاد کے تکویم پار پہ آمدائی دل آپ جوں پنجابی بیکھنی ہے پنجابی دے لفظ میں کوشش کی تیویچ فیت کران دے دل آپ جوں سیختے ٹنگ بیٹھوم زید پال دے نال وٹا کے دمی رکھیاں ہویاں وانگ بلندائے تے شام یمنا روز منا کے تے سدہ شک نہیں سجن حلانا دے وے ویک کی وطنا میں ازما کے جوں ادھا پاگل ہو تکویم گیاں سمجھا 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 کے اورے جن نا بندیاں بارے تین وادا ہاں مو جو نا بھج کے سجان بنا لائے دندہ بار سٹے سنی کئی وے لے پکی گال لائے زین اچپا لائے تے انہا چھڑی آئی تاں تکویم انوادائیں جو جمیں جاننا ہے نال رلال آئے او چنگا چاہیی کپ او سنگات دے پیڑ چون اوراں کانڈکار ہاتھ پھروا لائے اکھیوں دنیاں ہویاں عید دے دے کھڑے لبدیاں سائیں رائے گئیاں تکویم مریندیاں ربدی سو وط چیرتائیں دھائیں رائے گئیاں تے او لب تاں گئے پر میریاں صدران جتھے ہائن اتھائیں رائے گئیاں انہاں ملاکھ نو مل دیاں دے لا چھڑیاں ادھے اڈیاں باہی رائے گئیاں اور ایک دو دوڑے نویں چونکہ دوست اے بھی آقسین پر اوے پرانے دوڑے ہی سنائے جاندہ ہے کہ آقیب صاحب باہ میں کچھ نہ جانین سجنہ دے پچھو بجون میں کام آویندہ ہے دوکھنا میں منڈن تاں کئیں کئیں دا کھالی وجون میں کام آویندہ ہے چھاڑ ونیا نمتال تاں کیرے آندا کانڈ کجون میں کام آویندہ ہے جتھے پھردے نا تک میم پڑین بھکھا سجون میں کام آویندہ اور ایک ہور دوڑا توڑا شاید نہ سنے ہوئے ہوگے کہ بیچ ڈاندہ ہے آپ کسے پاروں کھٹے جیس بھی ٹوئے پہ ہومین کڈا حاصل آم تک میم کرین دین جن آکڑے بھوئے پہ ہومین تے سٹاں جال کے راٹھ نہیں سی کردے اور جڈے لاغھر ہوئے پہ ہومین غربت خوددار جنائن دے نہیں بھا میں جڈے ہی بھوئے پہ ہومین مرج میں کمیں ہک دے منجنہ ہے اے او دوڑا جس دا تائین ہو رہا ہے جس دا نروار ہو رہا ہے مرج میں کمیں ہک دے منجنہ ہے لج پال صدی کے مریے ہووے پچھوں کوئی کبر سمالان آلا توڑے کہیں دے تھی کے مریے تے دشمن میں یار مثالان دے من جگو وکھرا جی کے مریے تکویم شریک دی قد ڈائیے بام حیش دبی کے مریے کدی پال نکھڑون ہاں موت دی سندی آج نکھڑیاں سال پہ ہون دن جکے سکھ سرکار دی آدھاں توں تکمیم پامال پہ ہون دن آو ایک سلوک ساو جڑیاں تے جڑے کملیاں نال پہ ہون دن تیری ادھر دے ہاتھ چھوڑیاں ہیں بے جرم حلال پہ ہون دن اور آخر تے اے دوڑا جڑا مشتاق صاحب دے نہاں تے کافی دوستان پوسٹ بھی کیتا ہے کہ ہکو پیاروی عمر نبون ہو راندھائے یہ چنگے بشہر دے نال ہو جاوے سکھ انج دی رکھیے دنیا تے مجھو قائن مثال ہو جاوے تکمیم ویراغ دی چاستاں ہے دل انج لاج پال ہو جاوے جو آوے سجن نو چیر تا حق بنگا ہے اندہ نال حلال ہو جاوے جی تکمیم صاحب بہت مز آیا جناب توڑا کلام سن کے جی بہت شکریہ تُسا ساڑا پروگرام سنےیا اچھے اچھے کمیٹس دیویا ہے رائے دیویا ہے اور یوٹیوب چینل آکے بستیانوی آفیشل نو سبسکائب یہ نہیں کیتا ہویا سبسکائب کر لیا ہے اگر دل مننے تھا تے اس ویڈیو نو زیادہ زیادہ شیئر کرے آئے تاکہ اور دوستان تک پہنچے اور جڑے بھول بھولے کھے لگ دن سنگ رانو اور انونس رانو اور کسے دی میں نت کسے دینا لگ جاندی ہے اے آئی وی کیا آئی تا سا ہی سوشل میڈیا تے کوئی دے ہم بعد جلے پندہ وی سال گزرنے نہیں مار ریاض تے ملک یاسین اور دے دوڑے وی اور بڑا دور عجیب چلنا ہے لیکن اجے تک وقت تے انہا لوگا نو کابو کرو گناندہ کلامیں انہاں دے نا سب تُو پہلے چھپنا چاہیدہ ہے چھپے نہیں تے کاملسکان محفوظ ہووے بہت شکریہ بہت مہربانی اللہ سونے دے حوالے رب راکھا